بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.4 اور کوسٹن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 میں ہے کہ فائنڈ دا ایری آف پیرلگرام ہوس ورڈیسز آر گیون مطلب کہ ایک پیرلگرام کے چار ورڈیسز ہوتے ہیں اور وہی ہمیں گیون ہیں چار پوائنٹس ہمیں گیون ہیں a پوائنٹ ہے 0,0,0 اس طرح سے b پوائنٹ بھی ہمیں گیون ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں 1,2,3 اور c ورڈیسز جو ہے اس کے کوارڈنیٹس ہیں 2,1,1 اور d ورڈیس ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں 3,1,4 یہ چار ورڈیسز ہمیں گیون ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ چار ورڈیسز ایک پیرلگرام کے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اس پیرلگرام کا ہم نے area find کرنا ہے صحیح ہے تو مطلب کہ اس طرح سے کوئی پیرلگرام ہے یہ ایک پیرلگرام ہے اب یہاں پر ورڈیسز کونسا a ہے کونسا b ہے کونسا c ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان پوائنٹس کو ایکس ورڈیسز میں سکیچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا ورڈیسز کون پر لائے کر رہا ہے کونسا پوائنٹ کون پر لائے کر رہا ہے صحیح ہے تو ایکس ورڈیسز میں آپ اس کو سکیچ کریں گے وہ سکیچنگ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں پوائنٹس کی تو 4 چپٹر میں پڑھی تھی ہم نے صحیح ہے تو اس طرح سے آپ اس کو سکیچ کریں گے ٹھیک ہے پوائنٹس کو تو آپ دیکھ لیں گے کونسا پوائنٹ کون پر لائے کرتا ہے کونسا ورڈیسز کون پر ہے تو اس طرح سے یہ بن جائے گا a b c اور d اس طرح سے یہ پیرلگرام بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب پیرلگرام کے ایریا ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پچھلے کوئسن میں بھی کہ ایک پیرلگرام کا ایریا فائنٹ کرنے کے لئے ہمیں دو ویکٹرز کا کراس پروڈکٹ لینا باتتا ہے ٹھیک ہے تو دو ویکٹرز کا کراس پروڈکٹ لے کر اس کا میکنیچوڑ جو فائنٹ کرتے ہم وہ ہوتا ہے ایریا آف پیرلگرام اب دو ویکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں وہ ویکٹرز جو کہ جن کی ٹیل آپس میں ملی ہوئی ہو ٹھیک ہے مطلب کہ اگر یہ دو سائٹز میں لے دا ہوں تو اس میں یہ ویکٹر ہے اور یہ ویکٹرز ان دونوں کو ویکٹرز کنسیڈ کرنے کے صحیح ہے تو اس میں یہ دیکھیں یہاں پر ان دونوں کی ٹیلز آپس میں جوائن ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں ویکٹرز کا اگر میں کراس پروڈکٹ لوں تو ہمارے پاس ایریا آف دس پیرلگرام آ سکتا ہے صحیح ہے تو اگر میں ان دونوں کا لوں اس کا اور اس کا تو بھی آ سکتا ہے صحیح ہے کیونکہ اس کا پھر ویکٹر اس طرح سے بنے گا اور میں اگر اس ویکٹر اور اس ویکٹر کا لوں تو ہمارے پاس ایریا آف پیرلگرام نہیں آ لے گا صحیح ہے تو ایسے ویکٹرز جو کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کی ٹیلز آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کا کراس پروڈکٹ لیے جائے اور ان کا پھر میکنیچوڈ فائنڈ کیے جائے تو ہمارے پاس ایریا آف پیرلگرام آ سکتا ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ دو ویکٹرز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اے سی ویکٹر اور ایک اے بی ویکٹر صحیح ہے تو ہم ان دونوں ویکٹرز کا کراس پروڈکٹ لیں گے اور پھر اس کراس پروڈکٹ سے جو ہمارے پاس ویکٹر آئے گا اس کا مینگنیچوڈ فائنڈ کریں گے تو کہ ہمارے پاس ایریا آف دس پیرولگرام ہم فائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم ویکٹرز فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اے بی ویکٹر ہمیں چاہیے اے بی ویکٹر اے بی ویکٹر کس کے برابر ہوگا اے بی ویکٹر برابر ہوگا ہمیں 2 پوائنٹس گیمن ہے جب 2 پوائنٹس گیمن ہو اور ہمیں ویکٹر فائنڈ کرنا ہو تو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کس طرح سے position vector of b minus position vector of a تو اب یہاں پہ position vector of b ہمیں point جو given ہے وہی vector ہے position vector تو کیونکہ وہ origin کے حساب سے ان کے coordinates ہوتے ہیں تو origin سے ہی اس تک جو vector بنتا ہے اس point تک وہی position vector ہوتا ہے position vector of b is 1 2 3 minus position vector of a is 0 0 and 0 صحیح ہے تو ان کو subtract کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس a b vector آ جائے گا تو 1 minus 0 is 1 یعنی کہ 1 i اس کے بعد 2 minus 0 is 2 j and 3 minus 0 is plus 3 plus 3 k یہ بن گیا a b vector صحیح ہے اس طرح سے اب یہ a b vector ہم find کر چکے ہیں اب ہم a c vector find کر لیتے ہیں a c vector بھی اس طرح سے آئے گا کہ a c vector is equal to position vector of c minus position vector of a a اب یہاں پر position vector of c کیا ہے point ہمیں given ہے point c یعنی کہ 2 minus 1 1 2 minus 1 1 minus position vector of a is 0 0 0 0 اب ان کو subject کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2i minus j plus k یہ بن گیا position vector a c صحیح ہے تو vector a b بھی ہمارے بس آ چکے vector a c بھی آ گیا اب ہم ان دونوں vectors کا cross product لے لیتے ہیں a b vector cross a c vector تو cross product vectors کا کس طرح سے determinant کی method سے find کر لیتے ہیں صحیح ہے تو سب سے اوپر تو پہلی رو میں i j k آ جائے گا i j اور k اور a b vector a b vector یہ ہے اس کے components آ جائیں گے 1 2 اور 3 اور third row میں a c vector کے components آ جائیں گے 2 minus 1 اور 1 2 minus 1 اور 1 اس کا determinant find کر لیتے ہیں i into 2 plus 3 minus j into 1 minus 6 plus k into minus 1 minus 4 آجا اس کو اب simplify کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا 5i plus 5j minus 5k یہ بن گیا a b a b cross a c vector یہ ہم نے لے لیا ان دو vectors cross product اب اس vector کا magnitude find کر لیتے ہیں magnitude vector کا کس طرح سے find کرتے ہیں کہ 3 components سکر اور ان کو add کر دیتے ہیں صحیح اور پھر ان کا روڈ لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 5 کا سکر plus 5 کا سکر plus minus 5 کا سکر اور اس کا hole کا سکر root یہ بن جائے گا 25 plus 25 plus 25 اور اس کا سکر root under 75 یہ اس کا بن گیا magnitude of a b cross a c صحیح اس کو ہم نارمل لکھتے تھے a b cross a c کا magnitude is under 75 یہ under 75 جو ہے یہ ہے area of paralogram a b c d اسی طرح سے باقی جو اس question میں parts ہیں وہ بھی بالکل same ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے جو ہے ہمیں points given ہے چار points وہ vertices ہیں paralogram کے تو پہلے تو ہم نے points دیکھنے کہاں کہاں پر لے کر رہے اور کس طرح سے پھر paralogram بن لی ہے اس کے بعد پھر ہم اسی طرح یہ method use کر کے ہم اس کا area find کر لیں گے اچھا اب یہاں پر ہم question number 5 پہ آتے ہیں question number 5 میں ہے which of the falling vectors are parallel اور perpendicular ٹھیک ہے تو ہمیں تین vectors دی ہوئیں ایک vector ہے u u vector ہے اس equal ہے 5 i minus j minus j plus k یہ u vector ہو گیا اور v vector جو ہے وہ equal ہے j minus 5 k j minus 5 k اور w vector بھی ہمیں given ہے وہ equal ہے minus 15 i plus 3 j minus 3 k تو یہ تین vectors ہمیں given ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے چیک کرنا کہ یہ تینوں میں سے کون کون سے آپس میں parallel vectors ہیں اور کون سے آپس پر پرپینڈگلر vectors ہیں ٹھیک تو پرپینڈگلر vectors چیک کرنے کے لیے تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پچھلی ایکسرسائز میں کہ dot product جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم use کرتے ہیں perpendicular چیک کرنے کے لیے تو اگر تو کسی دو vectors کا dot product is equal to zero آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں vectors آپس میں perpendicular لیا اس کے بعد u dot w بھی find کریں گے صحیح پھر v dot w بھی find کریں گے ان میں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ u اور v آپس میں perpendicular ہیں یا نہیں v اور w آپس میں perpendicular ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو اگر اس کا result ان تینوں کا result if result is equal to یا product is equal to dot product is equal to zero آجتا ہے تو کیا ہوتا ہے these vectors are perpendicular ٹھیک ہے perpendicular وہ show ہو جاتا ہے اور اگر تو equal to zero نہیں آتا تو وہ پھر not perpendicular میں آتا ٹھیک ہے not perpendicular تو اس کا یہ procedure ہے کہ پہلے ہم dot product لے لیں گے ٹھیک ہے ان تینوں کا آپس میں u dot w and v dot w اس طرح سے پھر اگر وہ zero کے equal آجتا ہے تو پھر وہ perpendicular vectors ہوں گے جس کا equal to zero آئے گا صحیح ہے اگر u dot v equal to zero آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ u و و آپس میں perpendicular اگر u و zero برابر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا u و آپس پھر perpendicular ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے تینوں کو چیک کریں گے اس کے بعد parallel چیک کرنے کے لیے پرلل چیک کرنے کے لیے ہم cross product use کرتے ہیں ٹھیک ہے perpendicular کے لیے ہم نائے dot product سے چیک کیا اور پرلل چیک کرنے کے لیے ہم cross product سے چیک کرتے ہیں تو ہم لے لیں گے u cross v ٹھیک ہے یہ find کر لیں گے u cross v اس کے بعد u cross w find کر لیں گے اور v cross w find کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس results آ جائیں گے ٹھیک تو اگر وہ بھی if equal to zero آج result if result is equal to zero آج cross product کا تو جس کا بھی result zero آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ وہ دونوں vectors آپس میں parallel ہیں ٹھیک ہے parallel check کے لئے cross product use کر رہے تو وہ vectors آپس میں parallel ہو جائیں گے اگر تو zero آیا result مطلب کہ not equal to zero تو not parallel vectors ہوں گے صحیح تو مطلب کہ perpendicular check کے لئے dot product اور parallel check کے لئے cross product ہم use کریں گے تو اس طرح سے یہ question number five ہم solve کریں گے اس کا پہلا part بھی اور دوسرا part بھی اس کے بعد ہم آتے question number six پہ question number ہمیں approve کرنی ہے وہ equation ٹھیک ہے تو question number six start کرتے ہیں question ہے a approve that a cross b cross c plus b cross c cross a plus c cross a cross a a plus b اچھا یہ بھی plus ہے brackets کے اندر جو ہے وہ plus ہے یہ b plus c ہے یہ c plus a ہے اور یہ a plus b ہے صحیح ہے is equal to zero تو ہم نے اس equation کو prove کرنا ہے تو prove اس کو پھر ہم modify کر کے simplify کر کے ہم دوسری side equal prove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں left hand side سے start کرتے ہیں taking left hand side left hand side کرنی اور c کے ساتھ بھی کرنی ہے تو ہم دونوں کے ساتھ separately کر دیتے ہیں مطلب کہ distributive property جس طرح ہوتی ہے a cross b plus a cross c صحیح ہے اس طرح سے next جو ہے b کا cross product c کے ساتھ بھی اور a کے ساتھ بھی تو اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں b cross c plus b cross a اس طرح سے c کا cross product a کے ساتھ بھی ہے تو یہ بن جگا c cross a plus c cross b تو یہ ہم نے distributive property کی طرح اس کو simplify کی ہے ٹھیک ہے تو مزید ہم دیکھتے اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کہ a cross b a cross c b cross c ہے ٹھیک ہے یہ b cross a ہے تو ہم نے پہلے بات کی تھی cross product کی جب ہم نے start کی تھی ٹھیک تو cross product میں کیا تھا a cross b is not equal to b cross a کیوں equal نہیں ہوتے کیونکہ a cross b اور b cross a کا magnitude تو same ہوتا ہے لیکن ان کی direction opposite ہو جاتی ہے جو اس کا result آ رہا ہوتا ہے مطلب کہ a cross b کے result آئے گا اس کی direction ہوگی وہ b cross a vector کے direction سے opposite ہوگی مطلب کہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے negative of each ہوں گے مطلب کہ ہم اس طرح سے پھر لکھ سکتے ہیں کہ a cross b plus a cross c plus b cross c تو ہم اس b cross a کو لکھ سکتے ہیں کہ negative of a cross b ٹھیک ہے کیونکہ یہ a cross b کا negative vector ہوگا minus a cross b اسی طرح سے c cross a کو لکھ سکتے ہیں negative of a cross c صرف ہم order change کر لیتے تو پھر ساتھ میں minus sign لگ جاتا ہے a cross c اور اسی طرح سے اس کو بھی negative of b cross c اب دیکھیں یہ positive term ہے a cross b اور یہ negative term سکتے ہیں ان کو cancel کر دیتے ہیں یہ a cross c جو ہے یہ positive ہے ٹھیک ہے یہ a cross c negative term کے ساتھ cancel اور b cross c positive ہے اور یہ minus b cross c کے ساتھ cancel ہو جائے گا آتے ہیں کو آتے ہیں c c cross a ہے چاہیے ہم نے prove کرنا ہمیں given کیا ہے a plus b plus c 3 vectors کا sum is equal to 0 دیا ہوا ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a ہونا چاہیے تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے term کیا ہے a cross b پہلے تو ہم اسی سے prove کریں گے کہ جو given ہے تو ہم given کو لیتے ہیں a plus b plus c is equal to 0 صحیح ہے تو اب دیکھیں یہاں پر a cross b ہے a cross b کیسے اس پوری term کا cross product لے لیتے ہیں a a سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے a cross b بنانا ہے تو کس طرح سے بنائیں گے کہ اس کو a cross b a cross product لے لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پوری equation کے ساتھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو a a cross product اس کا بھی b بن گیا پلس a cross c بن گیا اس equal to a cross 0 صحیح ہے پوری equation کو ہم نے left اور right side دونوں کو ہم نے a کے ساتھ cross product لے لیا تو a cross a دیکھیں same vectors ہیں parallel vectors ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں angle 0 ہوگا تو parallel vectors کا cross product ہمیشہ 0 ہوتا ہے تو a cross a 0 آجائے گا اور plus a cross b اس طرح سے کیونکہ ہمیں vectors نہیں بتا کون سے plus یہ b a cross c اس طرح سے is equal to a cross 0 کسی بھی vector کو دوسرے کے ساتھ 0 کے ساتھ ہم اگر کریں 0 vector کے ساتھ cross product لیں تو ہمارے بھی a cross b یہ تو بن گیا ہمارے پاس a cross b اس کو لکھ سکتے ہیں a cross b plus اس کو bracket میں کر لیتے ہیں a cross c is equal to 0 کہ یہ ہمارے پاس 0 ہے اس میں add ہو گا تو waiter ہمارے پاس واپس آجائے گی اب یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم right side پہ لے جاتے ہیں a cross b is equal to کیا ہو جائے گا یہ positive term ہے تو negative term بن جائے a cross c صحیح ہے اچھا negative کو میں positive بنانا چاہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا order change کر دوں گا یہ کس negative vector ہے اس کا positive vector کیا ہوگا c cross a c cross a کا یہ negative vector تھا تو ہم نے اس کو positive بنا دیا اچھا اب a cross b is equal to c cross a اتنا تو approved ہو چکا a cross b is equal to c cross a صحیح ہے اب دیکھیں اب اس c جو ہمارے بس given ہے a plus b plus c اس کو ہم دوبارہ سے لیتے a plus b plus c is equal to zero اب ہم نے بنانا کیا a cross b is equal to c cross a یہ تو دونوں terms ہو چکی ہیں صحیح ہے اب ہر پاس یہ بچتا ہے b cross c صحیح ہے تو b cross c کیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ اس c کو c کے ساتھ ب cross cross product لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو پوری term equation کو b کے ساتھ cross product لے لیتے ہیں یہ بنے گا b cross a plus b cross b plus b cross c is equal to zero صحیح اب یہاں پر دیکھیں b cross a اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں اس کو واپس plus b cross b دونوں same vectors ہیں parallel vectors ہیں تو b cross b result کے آئے گا zero آئے گا تو یہ zero ہو گیا plus b cross c is equal to zero اب یہاں سے b cross a plus zero دوبارہ سے b cross a آگیا plus b cross c is equal to zero بن گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک term کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو b cross c is equal to this term to right set پہ لے جاتے ہیں تو b cross c is equal to minus یہ positive term ہے تو یہاں جا کے minus term ہو جائے گی تو b cross a آگیا اب یہاں پر b cross c یہ اسی طرح سے ہم لکھ دیتے ہیں is equal to یہ کس کا negative vector ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم positive لکھ دیتے ہیں کہ اس کا order change کر دیں گے تو a cross b بن جے گا a cross b is equal to b cross c تو اب ہم نے پہلے ایک equation بنائی تھی یہ equation ٹھیک ہے اس کو equation number one کا نام دیتے ہیں اور جو اب ہمارے پاس equation آئی ہے اس کو equation number two کہہ دیتے ہیں اب دونوں equations میں دیکھیں ایک ہے کہ a cross b برابر c cross a کے صحیح ہے a cross b برابر c cross a کے اور a cross چاہے یہ کہاں سے میں پتا چلا from equation one and two دونوں equations کو compare کرنے سے تو a cross b c یہ equation ہے اور a cross b c a پہلی equation جو تھی تو ان دونوں کو compare کر دیکھا ہمارے پاس یہ result ہے تو ہم اپنا proof دیکھتے ہیں کہ ہم نے proof کرنا کیا تھا a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a جو کہ ہم approve کر چکے ہیں ٹھیک تو یہی ہم نے approve کرنا تو ہمارا question number seven یہاں پر ختم ہوتا ہے